نمشکار دوستو جے کرا شیرہ والیدہ بول سانچے دربار کی جے مئیہ کے نو دن کب رتا گیا ہے دوستو دل بھرا جا رہا ہے یہ سوچ کر کی مئیہ آنے والی ہے سب کے دکھ ہرنے کو سب کو خوشیاں دینی کے لیے مئیہ آنے والی ہے اس بار مئیہ کو کھالی ہاتھ نہیں جانے دینا ہے یعنی کی مئیہ سے کچھ لے کر کے ہی آپ کو رہنا ہے لیکن اس کے لیے آپ کو مئیہ سے تن من دھن سے مئیہ کی پوچھا اور چنا کرنی ہے مئیہ پرسند ہوتی ہے صرف آپ کے پریم سے بھاو سے مئیہ انہی چیزوں کی بھوکی ہے تو دوستو آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں کہ نوراتری جو ہے کیا ہے نوراتری جو ہے نوراتری یہ سنسکت شبد ہے اور پورے سال بھر بھی چار نوراتری آتی ہیں دو گپت ہوتی ہیں دوستو ایک چیتر نوراتری جو کی رام نومی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے دوسرا ہے شاردی آنے کے درگا پوجا تو نوراتر کے دنوں میں ماں درگا کے نو الگ الگ روپوں کی پوجا کی جاتی ہے ماں درگا کو سکھ سمرتی اور دھن کی دیوی مانا جاتا ہے نوراتری کے دوران ماں درگا کی ویدھے ویدھان سے پوجا ارچنا کی جاتی ہے اور چیتر نوراتر جو ہے دوستو ہندو دھرم کے پویتر تیوہاروں میں سے ایک ہے چیتر نوراتری کے دوران ماں درگا کے نو سو روپوں کی پوجا کی جاتی ہے مانا جاتا ہے کہ نوراتری میں ماں تا کی پوجا ارچنا کرنے سے دیوی درگا کی خاص سکریپا ہوتی ہے اور ماں سے آپ کو جو وردان چاہیے ماں آپ کو وہ دیتی ہیں پورانے کتھا کہ انو سال سب سے پہلے بھگوان رام سمدر کے کنارے سمدر کے کنارے جو لنکا پہ چڑھائی کرنے جا رہے تو تنہوں نے ماں درگا کا آوان کیا تھا اور تب ہی ان کو جو ہے لنکا پہ ویجائے پرابت ہوئی تھی اور ماں کے نو دنوں کے نو روپوں کی پوجا ارچنا کرنا سے جو ماں پرسند ہوتی ہیں اور آپ کو جو ہے ونچاہا وردان بھی دیتی ہیں تو دوستوں ماں کا نو روپ جو ہے وہ ہے ماں شیل پتری، ماں برحم چانی، چندر گھنٹا، کشمانڈا، سکند ماتا، کاتیاینی، کال راتری، مہا گوری، مہا ستھی، داتری تو ماں کے نو دن اس بار چیتر نو رات جو ہے دوستوں دو اپریل سے شروع ہو رہا ہے گیارہ تک رہے گا پورے اس بار نو دن کا ہے تو گھٹس ہاپنا کے جان لیتے ہیں دوستوں کی شب مہورت کیا ہے تو گھٹس ہاپنا کا جو شب مہورت ہے وہ دو اپریل کو جو ہے صبح 6 بچ کر کے 6 بچ کر دس منٹ سے لے کر کے آٹھ اکتیس تک ہے اور اس وقت آپ کلش استھاپنا جو ہے آسانی سے کر سکتے ہیں دوستوں اور اس کے بعد جو ہے 12 سے لے کر کے 12-50 تک ابھی سمیہ ہے یہ کم سمیہ ہے صبح میں زیادہ وقت ہے تو آپ اس وقت تک کر سکتے ہیں اس کارے کو تو ہم جان لیتے ہیں کہ نو راتری میں کیوں کیا جاتا ہے کلش استھاپنا بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں کلش استھاپنا کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہوتی ہے لیکن کلش استھاپنا کو بتا دیں آپ کو دوستوں کی بھاگوان وشنو کا روپ مانا جاتا ہے دیوی درگا کی پوجہ سے پہلے کلش کی پوجہ کی جاتی ہے پوجہ ستھل پر کلش کی استھاپنا کرنے سے پہلے اس جگہ کو گنگا جل سے ساف کیا جاتا ہے پھر سوی دیوی دیوتاؤں کو آمنترت کیا جاتا ہے کلش استھاپنا کے بعد گنیش جی اور مادرگا کی آرتی کرتے ہیں اس کے بعد نو دینوں کا عبرت جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے تو دوستو اسی لئے ہم لوگ کلش استھاپنا کرتے ہیں چیتر نوراتر کی پوچن سامگری کے لسٹ میں آپ سب کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں سب سے پہلے مادرگا کی فوٹو لے لے سندور، کیسر، کپور، دھوپ، وستر، درپن، کنگھی، چوڑی، سگندھی، تیل، چوکی، چوکی کیلی، لال کپڑا، پانی والا جٹا، یوکتر ناریل، درگا شپت ستھی کتاب، بندھنوار، آمکے، پتے، پھول، دروا، مہندی، بندی، سپاری، سابط، حلدی کی گاٹ، پٹرا، آسن، پانچ، پنچ میوا، گھی، لوبان، گوگل، لاؤن، کمال گھٹا، سپاری، کپور، ہونکنڈ، چوکی، رولی، مولی، پسپہار، بیل پتر، کمال گھٹا، دیپک، دیپ بطی، وید، شہد، شکر، پنچ میوا، جائفر، لال رنکی، کوٹے دھا چنری، ریس می چوڑیاں، سندور، آمکے پتے، لال، وستر، لمبی پتی کے لیے روئی، یا بطی، دھوپ، اگر بطی، ماچس، کلش، ساف، چاول، کمکم، مولی، سرنگار کا سما، دیپک، ہونکے لیے آمکے لکڑی، جو، گھی، یا تیل، فولوں کا، فولوں کا ہار، پانچ، سپاری، لال جھنڈا، لاؤنگ، الائجی، بطاشے یا مزری، اور اسلی، کپور، اپلے، پھل و مٹھائی، درگا چلیسہ، و آرتی کے لیے کتاب آدھی، اس کے علاوے دوستوں کی کیسے کی جاتی ہے کلش ستھاپنا، تو سب سے پہلے کلش ستھاپنا کے لیے آپ کو صبح اٹھ کر کے، سنان آدھی کر کے، ساف کپڑے پہنے، مندر کی ساف صفائی کرے گھنگا جل سے، سفید یا لال کپڑا بچھائیں، اس کپڑے پر تھوڑا سا چاول رکھیں، ایک مٹی کا پاتر میں جود بودیں اور اس پاتر پر جل سے بھرا ہوا کلش ستھاپیت کریں، کلش پر سوستک منا کر اس پر کلاوہ باندھیں، کلش میں سابط سپاری، سکہ اور اکشت ڈال کر کے اشوک یا آم کے پتوں کو رکھیں، ایک ناریل لیں اور اس پر چنری لپیٹ کر کلاوہ سے باندھیں، اس پر سوستک بنا دیں اور اس ناریل کو کلش کے اوپر رکھتے ہوئے دیو درگا کا آہوان کرے، اس کے پاس دیپ آدھی چلا کر کلش کی پوجہ کرے، نوراتری میں دیوی کی پوجہ کے لیے سونا، چاندی، تامبہ، پیتر یا مٹی کا کلش ستھاپیت کیا جاتا ہے دوستو تو دوستو یہ تھی سمپون جانکاری جو آپ کی سامگری ہے پوجہ سامگری ہے جو آپ کو کلش ستھاپنا کے لیے چاہیے یہ ساری لسٹ ہے اور اگر کچھ چھوٹ جائے تو آپ دھیان سے سن لیں کیا کیا ہے آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں تاکہ کوئی بھی چیز جو ہے ماں کی پوجہ میں کمین نہیں ہونی چاہیے دوستو دوستو اگر آج کی جانکاری آپ کو اچھی لگے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ان کو بھی اس کا لاف مل سکے جائے ماتر